اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے میں نے ایک پونٹ میں میں نے کتنے پلانٹ لگائے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے پرسلین لگائی ہوئی ہے ابھی میں نے اگلے دن کٹنگ لگائی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں اور میں اس کو ایسے پنچ کرتی رہتی ہوں اور یہ فلاورنگ دیتی رہتی ہے یہ دیکھیں پنچ کا بہت فائدہ ہوتا ہے ہر پودا پنچ نہیں کر سکتے ہم جو کر سکتے ہوں اس کو تو کریں یہ دیکھیں پھول لینے ہو تو اس کو پنچ کرنا پڑتا ہے اچھا یہ پرسلین لگائی ہوئی ہے اجوین لگائی ہوئی ہے جو اجوین کے بھتے ہیں اور اس میں میں نے ایک ڈرائی سینیا لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں ڈرائی سینیا اور اس میں میں نے کینالیلی تین طرح کی لگائی ہے یہ کینالیلی جو ہے یہ فلاور دیتی ہے ییلو والے اور یہ جو کینالیلی ہے یہ فلاور دیتی ہے ریڈ والے اور یہ کینالیلی ہے یہ بھی ریڈ اور پنک فلاور دیتی ہے اس ایک پوٹ میں یہ کیاری میں میں نے تو یہ پوری یہ تین کینلی لگائی ہوئی ہیں اور ایک ڈائسین یہ لگایا ہوا ہے اور ایک یہ پرسلین نیچے وہ تو نیچے خالی تھا تو میں نے لگا دیا پوٹ میں تو یہ والے یہ اس طرح اور ہاں ایک اور یہ یہ دیکھیں پٹیٹو وائن لگائی ہے میں نے یہ دیکھیں چھوٹی سی یہ دیکھیں یہ میری پٹیٹو وائن ہے ساتھ ہی تو آپ ایک پوٹ میں کتنے پلان لگا سکتے ہیں اس کی گڑائی کرنی ہے تو آپ پیچھے سے گڑائی کر سکتے ہیں جنے پلانٹوں کے بھی کرنی ہو تو اس طرح پلانٹ اپنے آپ کو بچاتے ہیں پلانٹ کٹھے لگانے کا مقصد یہ ہوتا کہ دھوپ چاؤں سے بچ جاتے ہیں اگر ان میں دھوپ زیادہ آ رہی ہو تو ایک دوسرے کی یہ بچت کر لیتے ہیں جب گیراج میں میں کرنی تھی خوبصورتی تو میں نے اس کو لاکھی یہاں رکھ دیا اور اتنا پتہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے انشاءاللہ میں پوری یہ اوورویو دکھاؤں گی اپنے لون کا گیراج کا سارا تو جلد ہی دیکھے آنگی یہ بھی ویڈیو میں تو آج میں بات کر رہی تھی کہ میں ایک پورن میں کتنے پلانٹ لگائے میں میں آپ کو بتاتی ہوں تین کہنا لی لی یہ ہو گئی ایک یہ ہو گیا چار پلانٹ اور ایک یہ ہو گیا پریٹو وائن ایک پرسلین میں ہم سے پیار کرتے ہیں یہ پہدے ہمیں جانتے ہیں ہمیں پہچانتے ہیں ایک اور میں بات بتانے والی تھی کہ اگر اگر روشنی دیکھے کہ جس پلانٹ کو روشنی چاہیے ہوتی ہے وہ پلانٹ اس طرف رکھ کرنا شروع جاتا ہے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں دکھاتی ہوں بلکہ یہ دیکھیں یہ پلانٹ ایسا تھا یہ دیکھیں سیدھا یہ اس کی برانچیں تھیں ایک برانچ تھی یہ دیکھیں ایک برانچ دو برانچ اور تین برانچ ٹھیک ہے اب ان برانچوں کو روشنی پروپر ملی ہے یہ دیکھیں یہ سیدھی جا رہی ہے یہ ایک برانچ جو ہے یہ بھی انہی کے ساتھ کی تھی تو یہ دیکھیں یہ ادھر روشنی کی طرف تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ان پلانٹوں کو روشنی پزان دوتی ہے کہ یہ روشنی نوڑتے ہیں تو ان کے ہم نے کبھی آپ نے گوھر کیا ہے کہ روشنی کا کیا مطلب ہوتا ہے ان کے اندر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرا ذرا سراخ ہوتے ہیں میں بات کر رہی تھی کہ ان کی ایریشن کیسے ہوتی ہے یہ سورج کی روشنی کو کیسے پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ دیکھیں ہمیں نظر نہیں آتا ان کے اندر روشنی کی بہت زیادہ یہ روشنی کو پسند کرتے ہیں حالانکہ یہ دھوب کا پلانٹ ہے اس میں تھوڑی سیدھر آ جاتی ہے دھوب اور آپ زیادہ خیال کریں آج کل پلانٹوں کا کہ یہ سوکے پتے آپ نہ رہنے دیں یہ سارے ہٹائیں سارے پتے آپ یہ دیکھیں یہ پلانٹوں کے پتے آپ بالکل صاف کریں یہ دیکھیں اس طرح سارے آپ ہٹاتے جائیں اور پتوں کو صاف کریں اور کٹنگ کریں اپنے پلانٹوں کی اب میں اس لئے اس کی صاف سوائی کر رہی ہوں کہ میرے سب پلانٹوں کو دھوب ملے اور ان کو پوری طرح روشنی ملے تو یہ میرے پلانٹ سیدھے ہی جائیں ٹیڑے میڑے نہ جائیں یہ دیکھیں اب اس کو میں اسے سیدھا کر دوں گی چھوٹی سی ساتھ سٹیک لگاتی ہوں سیدھا کرتی ہوں تاکہ یہ پوری اس کو روشنی ملے آگے والے پلانٹوں کو بھی ملے اور جو پیچھے پاڈ میں پڑے ہیں ان کو بھی ملے یہ دیکھیں اسی طرح پلانٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا پلانٹوں کو ایک سمجھیں ہم نہ کیر کر سکے نا تو پلانٹ ایک دوسرے کی کیر کرتے ہیں کس طرح کہ بڑا پلانٹ ہے نا اس کے نیچے ہم چھوٹے پلانٹ لگائے میں دھوب آتی ہوا آتی روشنی آتی ہے یا بعض اوقات کبھی اتنی دھوب آ جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی سپورٹ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں نا کہ دھوب کافی یہ دھوب کی وجہ سے نہیں یہ میرا پلانٹ اس طرح ہو گیا تھا یہ والا میرا پلانٹ اس طرح ہو گیا تھا کیا ہوا کہ جب یہ اس طرح ٹیڑا ہوا ہے میرا پلانٹ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میرا پلانٹ جب ایسے ٹیڑا ہوا ہے تو کیا ہوا ہے کہ یہ میرے نیچوال پلانٹ بچ گئے ہیں یہ دیکھیں ان کو دھوپ نہیں لگی یہ پلانٹ ہی پلانٹ کو بچاتے ہیں یہ دیکھیں اب میں کیا کروں گی کہ اب میں اس کو سیدھا کر دوں گی کیوں کہ اب گرمی اتنی نہیں ہے اب آگے سردی تو موسم ہو گیا بہت زیادہ چینج تو اب میں کیا کروں گی اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے اس کو سٹیک لگا دیئے یہ دیکھیں سٹیک کے ذریعے آپ سب کو روشنی میں ملے گی دومی ملے گی اور ان کو اچھے سے اب جب یہ آگے جون جلائی آئے گی زیادہ گرمی ہو جائے گی پھر میں ان کو چینج کر دوں گی پھر ان کو شفٹ کر دوں گی الگ کر دوں گی ابھی ان کو روشنی کی ضرورت ہے ماشاءاللہ یہ موسم بہت پیار ہے پودوں کے لئے آپ ان کی صاف صفائی کریں آپ ان کے پتے اتاریں تو ماشاءاللہ پودیں بہت اچھے گروت کریں گے اور دسمبر میں دورمیسی میں چلے جاتے ہیں ہمارے کافی پلانٹ لیکن گروت نہیں رکھتی گروت کسی پلانٹ کی بھی نہیں رکھتے گروت ہوتی رہتی ہے لیکن زیادہ سردی کی وجہ سے پلانٹ تھوڑا سا رکھ جاتے ہیں وہ اپنی گروت زیادہ نہیں کرتے ہیں اس لئے ان کو فلٹی لیزر اور پانی کی کمی کرنی چاہیے ضرورت کے مطابق دینا چاہیے جتنی ضرورت ہو اتنے پلانٹوں کو پانی دیں آپ اس طرح اپنے پلانٹوں کو کیر کریں اب میں اچھے سے اس کو ایسے کر کے باندھ دوں گی تاکہ یہ ٹیڑا میڈا نہ جائے تو یہ سب کی یہ سب کو خوراک سورج کی ملے اور روشنی ملے تو اسی کے ساتھ ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا ڈھیروں کے آ رکھیے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اوکے اللہ حافظ